اسپیشل ریپورٹ بکر البگدادی کی آتنک کی دنیا میں آخر کیوں بگدادی کو ضرورت آن پڑی ہے اپنا پلین بدلنے کی کیوں وہ اپنے آتنکیوں سے بھروا رہا ہے آتنک کا پرشن پتر جہاں تو بات آج آتنک کی تو بگدادی کی سلطنت خطرے میں ہے گڑبندن سیناؤں نے آتنکیوں پر بم برسا کر ان کے پاؤں اکار دیئے ایسے میں اب بگدادی کو ضرورت پڑ گئی ہے نئے آتنکیوں کی لیکن نئے آتنکیوں کی بھرتی سے پہلے بگدادی اب ان سے بھروا رہا ہے آتنک کا فارم دیکھئے یہ ریپورٹ بگدادی کی پادشالہ میں آتنک کی کلاس آتنک کے سکول میں ہوتا ہے ایڈمیشن ایڈمیشن کے لیے دینی ہوگی پوری جانکاری کیونکہ بگدادی کو آتنک کا بیس پسند ہے آتنک کی پادشالہ میں پڑھنے کے لیے بگدادی بھرواتا ہے آتنک کا فارم پاس کرنا ہوتا ہے آتنک کا پرشن پتر بیرہم بگدادی آتنکیوں کی کمی سے جوچ رہا ہے کیونکہ اراکی اور گڑھ بندن سینہ نے بگدادی کے آتنکیوں پر بم برسا برسا کر کئیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے آئے دن آئیس آئیس کے آتنکیوں پر سینہ قہر بن کر ٹوٹ رہی ہے اور آتنکی بے موت مارے جا رہے ہیں در کے مارے کئی آتنکی تو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور جو پکڑے گئے انہوں نے اپنا آگا پیچھا سب توتے کی طرح بک دیا ہے بگدادی کو ڈر ہے کہ اگر یہی حال رہا تو اس کی سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی اسی لئے بگدادی نے بنایا ہے ایک انوکھا پلان بگدادی اب اپنی سلطنت میں آتنکیوں کی بھرتی کرنے سے پہلے ان کا پورا ڈیٹیل چیک کر رہا ہے پوری پاریوارک جانکاری لے رہا ہے پشمی دیشوں دوارہ آئیس آئیس کی ناکے بندی اور حملوں کو دیکھتے ہوئے اس آتنکی سنگٹھن میں یوکوں کو اپنے سنگٹھن سے جوڑنے سے پہلے کڑائی سے انہیں پرخنا شروع کر دیا ہے اس کے لئے بگدادی نے بنایا ہے آتنک کا پرشن پتر جی ہاں آتنک کا پرشن پتر دراصل بگدادی مانتا ہے کہ آتنکیوں کی بھرتی کرنے سے پہلے ان کا پاریوارک ریکارڈ جاننا بہت ضروری ہے آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس نے اپنے سنگٹھن سے جوڑنے والے یوکوں کے لئے 23 سوالوں والا ایک پرشن پتر تیار کیا ہے اس کوششن پیپر میں 23 سوالوں کی ایک پوری فیرست ہے اس کوششن پیپر میں نئے لوگوں سے ان کے جنب کی تاریخ راشتریتہ بلڈ گروپ اور پچھلے جہادی انبھاؤں کے بارے میں سوال پوچھے گئے ہیں یہ سبھی سوال عربی بھاشا میں پوچھے گئے ہیں یہ پرشن پتر ایک ویپکشی سیریائی سمرتھک آن لائن سماچار ویب سائٹ پر پر پرکاشت کیے گئے تھی اس ویب سائٹ نے اپنی ریپورٹ میں 40 دیشوں کے 1736 لڑاکوں دوارہ اپنی ویتنکت جانکاری دینے کا دعویٰ کیا ہے سکائی نیوز کے ہاتھ لگے ایسے ہزاروں دستاویزوں میں ویٹن سہی تکیہون دیشوں کے کم سے کم 22 ہزار لوگوں کے ناموں کا خلاصہ ہوا ہے جنہوں نے آتنکی گروپ میں شامل ہونے کے لیے اپنی ویقتیگت جانکاری اپنی ویقتیگت جانکاری اپنی ویقتیگت جانکاری اپنی ویقتیگت کر آئی تھی ان آتنکیوں میں سے ایک چوتھائی سعودی عرب کے تھے اور باقی مکھی روپ سے تیونیشیائی مرکو اور مصر کے تھے عربی بھاشا میں لکھے گئے اس فارم پر آئی ایس آئی ایس کا لوگو چھپا ہے جن میں آئی ایس آئی ایس کے لیے لڑاکہ بننے کے ایک شکرکتی کے نام کے ساتھ ہی اس کی ماں کا ویواہ پورو نام دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے جیہاں کیا ہے آتنک کا پرشن پتر تو بغدادی نے آتنک کی شروعات کچھ سال پہلے کی تھی ان دو سالوں میں بغدادی آتنک کے شکر پر پہنچا اور اب خاتمے کی کگار پر بھی ہے لیکن بغدادی نے اس بار ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ مرنے کو بھی مر جائے گا لیکن آتنک کا سلسلہ نہیں تھمنے دے گا جیہاں بغدادی نے موت کا مدرسہ شروع کیا ہے وہ مدرسہ جس میں کھاں سے قتل اور کھاں سے خون پڑھایا جاتا ہے جو بھی بغدادی کے اس مدرسے میں پڑھے گا بے موت مارا جائے گا دیکھئے سپیشل ریپورٹ بغدادی نے کھولا موت کا مدرسہ بغدادی نے لگائی قتل کی کلاس بغدادی سکھانے لگا کلا کاٹنا بچوں کو سکھا رہا ہے بم سے اڑھانا بغدادی نے بنا لی ٹائم مشین دیکھئے ایسا ہی ہے بغدادی کا موت والا مدرسہ وہ مدرسہ جس میں بغدادی بچوں کو زندہ بم بنا رہا ہے وہ مدرسہ جس میں داخلے کا مطلب موت ہے جی ہاں ایسے ہی ایک مدرسے میں بغدادی کے آتنگ کی ننھے بچوں کو آتنگ کے گر سکھا رہے ہیں اسی طرح بچوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کچھ اسی انداز میں بچوں کو کریٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان تصویروں میں بغدادی اپنا بھوشے دیکھ رہا ہے کیونکہ بغدادی چانتا ہے کہ بہت جلد اس کا خاتمہ تیہ ہے لیکن اپنی موت کے بعد بغدادی وہ انتظام چاہتا ہے جس سے آتنگ کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو برسوں برس اس کے تیار کیے گئے آتنگ کی انسانیت کا قتل کرتے رہیں اور اس کے لیے بغدادی نے بچوں کو چنا ہے جن کے لیے بغدادی نے موت کا مدرسہ کھول دیا ہے بغدادی کے اس مدرسے میں داخلے کا مطلب موت ہے اور داخلہ لینے کا مطلب بہت جلدی موت جی ہاں دونوں صورت میں مرنا تیہ ہے ایسا کیوں ہے یہ ہم آپ کو آگے تفصیل سے سمجھائیں گے لیکن پہلے جانیے کہ بغدادی کیسے بچوں کو آتنگ کی بنا رہا ہے خبروں کے مطابق آئی ایس آئی ایس نے بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ایک موبائل ایپ لانچ کیا ہے کہنے کو اس ایپ کے ذریعے بچوں کو عربی بھاشا سکھائی جا رہی ہے لیکن اس ایپ میں ایسے شبطوں کا استعمال کیا گیا ہے جو آتنگ کی دنیا میں استعمال کیا جاتے ہیں جی ہاں بغدادی ایپ کے ذریعے بچوں کو آتنگ کی دنیا میں دھینچ رہا ہے مدرسے میں بلا کر بچوں کو کھونخار آتنگ کی بنایا جا رہا ہے ایسے کھونخار آتنگ کی جو اس کے حکم پر پلک چھپکتے ہی کسی کی بھی جان لے سکیں اور ضرورت پڑھنے پر اپنی جان دے سکیں اس لیے ان بچوں کو ایپ کے ذریعے گھر سے کبوتر نہیں قتل گھر سے کھلونے نہیں خون گھر سے گلاب نہیں گولی رہ سے راجہ نہیں راکٹ ٹر سے ٹماٹر نہیں ٹینگ اور بس سے باز نہیں بم جی ہاں بغدادی کی ڈکشنری کچھ ایسی ہی ہے ایسے ہی چھوٹے بچوں کو ہر چیز سکھائی جا رہی ہے بچوں کے ذہن میں صرف اور صرف آتنگ بھرا جا رہا ہے ہتھیاروں کے بارے میں سکھایا ہی نہیں جا رہا بلکہ ہتھیار چلانی کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے دیکھئے یہاں بغدادی کا ایک آتنگ کی بچوں سے ہتھیاروں کو لے کر سوال کر رہا ہے بغدادی صحیح معینوں میں ان بچوں کو ٹائم مشین بنا رہا ہے جن کے دم پر بغدادی وقت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے کیونکہ بغدادی جانتا ہے کہ اگر ان بچوں کو اس نے کھونکھار آتنگ کی بنا دیا تو آئیسیس کا وجود برس و برس نہیں مٹنے والا یہی وجہ ہے کہ بغدادی نے بچوں کو ٹارگٹ کر موبائل ایپ بنایا ہے اس ایپ میں ایسے گیمز بھی دیئے گئے ہیں جن میں صرف خون خرابہ ہی دکھائی دیتا ہے آگے آپ کو بتائیں گے کہ بغدادی کے اس فیوچر پلان سے دنیا کے طاقتور ملک فکرمند ہیں آپ بس بنے رہیں ہمارے ساتھ بغدادی نے دو سال کے بھیتر دو ملکوں کو مٹی میں ملا دیا لیکن اب بغدادی اپنے جیسے ہزار بغدادی تیار کر رہا ہے ظاہر ہے ایک بغدادی سے نبٹنا آسان نہیں ہے لہٰذا ہزار بغدادی سے دنیا کیسے نبٹے گی یہی دنیا کے طاقتور ملکوں کی اصل فکر ہے ویسے بھی ان نننے آتنکیوں کی بیرہمی تصویر میں آپ کئی بار دنیا دیکھ بھی چکی ہے اور ہر بار سہم کر رہ گئی ہے دیکھئے ایک اور ریپورٹ بغدادی کہے تو کسی کی جان لے لیں بغدادی بولیں تو شہر شمشان بنا دیں بغدادی نے بنایا بچوں کو زندہ بم بہت خونخار ہیں بغدادی کے ننھے بچے انہیں صرف بچے سمجھنے کی بھول مت کیجئے گا کیونکہ یہ وہ ہیں جو بغدادی کے حکم پر پلک چھپکنے سے پہلے ہی قتل کر ڈالتے ہیں بغدادی کے حکم پر زندہ انسانوں کو لاش بنا دیتے ہیں جی ہاں موت کے مدرسے سے پاس آؤٹ یہ وہ ننھے بچے ہیں جنہیں بغدادی نے خونخار آتنکی بنا دیا ہے آدھونک ہتھیار چلانے سے لے کر سویسائیڈ بومبر بننے میں انہیں ذرا بھی دیر نہیں لگتی اگر بغدادی کہے تو یہ ننھے آتنکی کسی کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالیں ایک نہیں کئی دفعہ بغدادی انہیں ننھے آتنکیوں کے ہاتھ کو قتل کروا کر درندگی کی تصویریں جاری کر چکا ہے کئی بار تو ان کے ہاتھوں قتل کرانے کے ماملے میں بغدادی ہیوانیت کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے اور موت کا تماشا بنا دیتا ہے انہیں بچوں سے کبھی جاسوسوں کا قتل کر آیا جاتا ہے تو کبھی بندھک سینکوں کو گولیوں سے اڑوا دیا جاتا ہے یقین مانیے کچھ مہینے کی ٹریننگ لے کر یہ بچے اتنے خونفار بن جاتے ہیں کہ قتل کرتے وقت ان کے ہاتھ نہیں کابتے کسی کا قتل کرنا ان کے لیے کھیل جیسا ہو جاتا ہے بے رہمی سے قتل کرنے والے بچوں کو بغدادی بطور پوسٹر بوئی پیش کرتا ہے اور پھر موت کے مدرسے میں ایسے سیکڑوں بچوں کی بھرتی کرتا ہے ان دنوں بغدادی ان بچوں کو تھیری کی جگہ آتنگ کا پریکٹیکل کروا رہا ہے یہاں ایک ہفتہ جہاد کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے دو ہفتہ ہتھیاروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے چار ہفتہ ہتھیار چلانے کے ٹریننگ دی جاتی ہے ٹریننگ پورے ہونے پر مورچے پر بھیج دیا جاتا ہے جی ہاں مہت ساتھ ہفتے کے بھیتر ایک آنگ بچے کو بغدادی ہنکھار آتنکی بنا دیتا ہے جہاد اور ہتھیاروں کے بارے میں ہی صرف انہیں نہیں بتایا جاتا بلکہ شاریرک طور پر بھی ان بچوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے کیسے بچوں کو شاریرک طور پر مضبوط بنایا جاتا ہے اس کی تصویریں دیکھئے اتنا ہی نہیں بغدادی کے موت والے مدرسے میں بچوں کو کسی کمانڈوں کی طرح ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ موچے پر بغدادی کے نندھیں آتنکی شکست نہ کھا سکیں بغدادی کے ان کھنکھار آتنکیوں کی بیرہمی اور ٹریننگ نے دنیا کے طاقت اور ملکوں کو فکرمند کر دیا ہے کیونکہ بغدادی ایسے ایک ہزار سے زیادہ بچوں کو اب تک ٹرینڈ کر چکا ہے اور کب سے والے علاقوں سے بچوں کو مدرسے میں آنے کے لیے مضبور کیا جا رہا ہے یعنی اگر یہ بچے آتنک کے دنیا میں اتر گئے تو یقیناً ان سے نپٹنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ بغدادی کو دو سال لمبی جنگ اور اربوں روپے پانی کی طرح بہا کر اب تک ختم نہیں کیا جا سکا ہے تو بغدادی نے اپنے خطرناک ارادوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے بچوں کا استعمال کیا ہے اور معصومیت چھین کر انہیں بندوق اور بارود سے بھی زیادہ خطک بنا رکھا ہے اس خطرناک آتنکی نے آخر بچوں کو اپنا ہتھیار کیوں بنایا جانیے اس رپورٹ میں جانیے اس رپورٹ میں خط سے بیچین بغدادی نے اب بچوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے اور اپنے خطرناک منصوبوں کو انجام دینے کے لیے ان کے ہاتھوں میں بندوق اور دماغ میں زہر بھر رہا ہے بغدادی اچھی طرح جانتا ہے کہ یوہ آتنکیوں کی بھرتی کرنے سے زیادہ آسان ہے ان معصوموں کی معصومیت چھین کر انہیں آتنکی بنانا اور اپنے خطرناک منصوبوں کو لمبے عرصے تک انجام دینا معصوم بچوں کو آتنک کی ٹریننگ دینے کے پیچھے بڑی وجہ ہے دراصل آئی ایس آئی ایس کے لیے بچوں کا برین واش کرنا بہت آسان ہے حملے کے وقت بچوں پر آسانی سے شک نہیں ہوتا بچوں کو سویسائیڈ بمبر بنانا آسان ہوتا ہے بچوں کو تنفاہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر مورچے پر لڑنے کے لیے بچے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ بغدادی نے اب بچوں کو ڈھال بنا لیا ہے انہیں بچوں کو آتنک کی ٹریننگ دے کر انہیں زندہ بم بنا دیا ہے کیونکہ بغدادی بیتے کچھ وقت سے آتنکیوں کی کمی سے جھوڑ رہا ہے اور اس کمی کو موت کا مدرسہ کھول کر وہ پورا کر رہا ہے سپیشل ریپورٹ نیشنل بوائس تو یہ تھا آتنک کا پرشن پتر جس میں ابو بغدادی کو آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ چھوٹے بچوں کو ہتھیار تھما رہا ہے ان کا آتنک کے لیے استعمال کر رہا ہے فلال اسپیشل ریپورٹ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لیے لبی گمبر کو دیجئے اجازت نمسکار جے ہند موسیقی